بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام علینا سریزوی ہے اور میں ڈی اے جی اپریشنز لاہور ہوں میرے ساتھ ایس ایس پی اپریشنز لاہور اور ای ایس پی گل برک ساتھ کھڑے ہیں آج کی ویڈیو کے جو ریکارڈ کروا رہے ہیں اس کا مقصد ایک مومنہ فاطمہ نامی خاتون کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں وہ الیج کر رہی ہیں کہ ان کی ایف آئی آر لیٹ درج ہوئی ہے اور ان کو انصاف نہیں دیا جا رہا اور انہوں نے اپیل کی ہے پولیس کے آفیسر سے بھی اور باقی ڈیفرنٹ تمام آفیسر سے کہ ان کی مدد کی جائے اور ان کی دادرسی کی جائے اس کے فیکٹس کچھ ڈیفرنٹ ہیں اور یہ بڑا ضروری ہے کہ وہ فیکٹس بتائے جائیں اس میں میں بتاتا چلوں کہ ان کی ایف آئی آر ان ٹائم درج کی گئی ہے اور ان کی ایف آئی آر درج کر کے جن کو وہ ایکیوزڈ ڈیکلیئر کر رہی تھی ان کو پراپر طریقے سے ان کی تفتیش بھی شروع کی جا چکی ہے اور جس وقت یہ کال ہوئی جو اس پی گلوگ میڈم شہر بھانو ہیں فوری طور پر موقع پہ پہ پہنچی ہیں بعد میں اس پی مارل ٹاؤن جو ہیں وہ بھی فوری طور پر موقع پہ پہ پہنچی ہیں اور تمام میٹر کو دیکھا ہے بسیکلی اس ہے فینینشل ڈسپیوٹ ایک فینینشل ڈسپیوٹ ہے دو پارٹیز کے درمیان اور وہ جو فینینشل ڈسپیوٹ ہے اس فینینشل ڈسپیوٹ کی وجہ سے یہ چیز ہوئی ہے نہ یہ کوئی رابری تھی نہ یہ کوئی ڈکائٹی تھی نہ یہ کوئی سنیچنگ تھی لیکن اس تمام چیزوں کو جو اپلیکیشن تھی اس اپلیکیشن کو ذہن میں رکھتے ہوئے کنٹینٹس آف اپلیکیشن کے مطابق ویجسٹر دی ایف آئی آر اور انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے ابھی تک کی انویسٹیگیشن میں جو تفتیش کر رہے ہیں آفیسرز ایس پی انویسٹیگیشن موڈل ٹان اور باقی تمام ان کے مطابق ابھی تک جو خاتون کا موقف ہے ابھی تک وہ اپنے موقف کی تائید میں کوئی انکرمنیٹنگ ایویڈنس ابھی تک پیش نہیں کر سکیں تفتیش ابھی بھی جاری ہے لیکن خاتون کا موقف کہ ان کی ایف آئی آر دیر سے درج ہوئی ان کا موقف کہ ان کی دادر سے نہیں ہوئی ان کا موقف کہ تفتیش کے تقادے پورے نہیں کیے جارے ان کا موقف کے ملزموں کو کوئی پروٹوکول دیا جارہا ہے یہ سارے کے سارے موقف بالکل حقائق پہ مبنی نہیں ہیں غلط ہیں لاہور پولیس ایک پرفیشنل پولیس ہے لاہور پولیس کے تمام ونگ چاہے وہ آپریشنز ونگ ہے چاہے وہ انویسٹیگیشن کا ونگ ہے چاہے وہ سی ای ای کا ونگ ہے وہ بڑے ہی پرفیشنل انداز میں پولیسنگ کرتے ہیں اور وی بلیو ان پبلک سرویس وی بلیو ان کرائیم فائٹنگ اور وی بلیو کہ جو سرویس ڈیلیوری ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے کریں اور لوگوں کی سیٹیسفیکشن کو ذہن میں رکھتے کریں باقی اس کے مطلق باقی شہربانوں سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی اس میں کچھ بتائیں پلیس شہربانوں بلکل ایسا ہی ہوا تھا جب انہوں نے ون پائپ کی کال کیا تو کال جو چڑی تھی وہ تھی کہ دکیٹی is in progress تو کنٹرول was very responsive اور سارے جو آفیسرز ہیں وہ alert ہو گئے تھے سب سے پہلے جو ہے ہماری ڈالفن کی ٹیم پہنچی ہیں سر پھر پی آئیو کی ٹیم پہنچی ہیں پھر within no time مین مارکٹ کے اندر ہم خود پہنچ گئے تھے سر فالوڈ بائی ایسے چو گل برگ along with ایسے چو غالب مارکٹ and then ہماری جو سپیئیر سپرویسری آفیسر میڈم امارا کیم اس بیل ہم لوگ انہیں سارے سناریو کے اندر جتے بھی لوگ ادھر موجود تھے ان میں سے کسی کو بھی سین سے جانے کی اجازت ہم نے نہیں دی سر ان سب کو ہم لوگ پولیس ٹیشن پرومٹلی لے کے گئے انکوائر کیا اور اس کے پاس سر بلکل سامنے یہی بات آئی کہ جکیٹی کا معاملہ نہیں ہے بلکہ ایک فائنانشل ایشو ہے جس کی بیسس کے اوپر یہ کال شدی ہے اور جو کال ہے وہ سرسر گلت ہے Despite this ہم لوگ انہیں فائی آر within no time register کی and we are looking in the entire investigation process on merit سر Thank you very much Again میں clear کرتا چلوں لاہور پولیس believes in merit اور جو ویڈیو وائرل ہوئی جو خاتون کی وہ ویڈیو حقائق پہ مبنی نہیں ہے اور ہم لاہور پولیس نے برے پرفیشنل انداز میں تمام جو تقاضے ہیں جو قانون کے تقاضے ہیں جو merit کے تقاضے ہیں وہ خورے کی بہت شکریہ